موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد و قاسفریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش شامدید کہتا ہوں پیارے بچو آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فائل کے باب پنجم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں باب پنجم یعنی پانچمہ باب اس باب کا انوان ہے حسن معاملات و معاشرت عزیز طلبہ اس باب کا پہلا سبق جس کا انوان ہے ایفائے احد وہ پڑھیں گے اس سبق میں ایفائے احد کا معنی و مفہوم ایفائے احد کی اہمیت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیہ وعالیہ و صحابی وسلم کے عصوہ حسنہ اور صیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایفائے احد کی مثالیں بھی پڑھیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تو آئیے پیارے بچوں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں یہ سبق ایفائے احد ایفائے احد دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایفا کا معنی ہے پورا کرنا اور احد کا معنی وعدہ کے ہیں ایفائے احد سے مراد ہے وعدہ پورا کرنا وعدہ پورا نہ کرنا وعدہ خلافی کہلاتا ہے اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے خود اللہ تعالی نے اپنی اس صفت کا بار بار ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تعالی اپنے بندوں کو بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ اور وعدہ کرو بے شک ترجمہ اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے سورة آل عمران ایک اور مقام پر اللہ تعالی کا ارشاد ہے قرآن مجید میں ترجمہ اور تم وعدہ پورا کرو جب تم وعدہ کرو سورة نحل ہمارے پیارے آکام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی جیل صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابہ وسلم کا عصوہ حسنہ ایفاہ احد کی روشن مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابہ وسلم جو وعدہ کرتے اسے پورا فرماتے قیسر روم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی عزیز طلعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں مسند احمد نبی کریم صلی اللہ وسلم وعدے کی اتنی پابندی فرماتے کہ حالت جنگ میں بھی وعدے کا پورا خیال رکھتے چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل تم اپنا احد یعنی اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے چلے جاؤ ہم اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں صحیح مسلم پیارے بچوں آپ نے پڑا میدان جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پڑی کہ جس شخص کا وعدہ نہیں یعنی جو وعدے کی پبندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں اپنے وعدوں کے مطابق گزاریں یعنی اگر کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں ہمارے سبق کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا ملتے ہیں سبق کے دوسرے حصے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں سبق کے دوسرے حصہ